بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کو گاجر کا حلوہ بنانا بتا رہے ہیں یہ میں نے ایک کلو کے قریب گاجر جو ہے وہ دھوکے اور گریٹ کر کے یہ رکھ لیے گاجر اور اس گاجر کے حلوے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ میں آپ کو بتاتیوں کہ گاجر گریٹ کی ہوئی قدو کش کی ہوئی یعنی گاجر لیں گے ہم اور اس میں اس گاجر کو ہم جو قدو کش کی ہوئی ہے اسے ہم دودھ میں پکا لیں گے یہ ایک کلو ہمارے پاس گاجر ہے اور یہ ایک کپ ہمارے پاس دودھ ہے یہ سمجھ لیں کہ ایک پاؤ سے زیادہ ہے یہ اور یہ آدھا کپ شکر ہے اب شکر یا شگر آپ اپنی تیسٹ کے پتابق استعمال کر سکتے ہیں ہلکی زیادہ اس میں کر سکتے ہیں تو یہ میں نے تو آدھا کپ لیا ہے اس کا شکر کا آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے کم بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا وہ یہ میرے پاس کچھ نڈس ہیں اور یہ الائچی اور لانگ لانگ جو ہے آپشن ہیں وہ خوشبو کے لیے ڈالنا ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہیں لانگ کو تو نہ ڈالیں صرف آپ چھوٹی الائچی ڈال لیں ہری چھوٹی الائچی تو یہ نڈس میں بھی آپ اور بھی اس کے علاوہ بھی ڈالنا چاہیں جیسے خروڑ ہیں یا کاجو ہیں تو ڈال سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جائے گا گاجر کی ہلوے کا اور اس کے علاوہ یہ میرے پاس کھویا رکھا ہے تو ان تمام چیزوں سے ہم گاجر کا ہلوہ تیار کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ایک پتیلی میں تھوڑا سا ہم آئل ڈالیں گے یا مکھن ڈال لیں یا گھی ڈال لیں جیسے آپ کا دل جائے تو وہ آپ اندازے سے تھوڑا سا ڈال لیں تو پھر ہم اس میں یہ الائچی اور یہ لانگ ڈال دیں گے تو اس خوشبو کے لیے تو اب میں یہ میرے پاس ایک پتیلی میں تھوڑا سا بنے اس میں گھی ڈالا ہے یا گھوڑ ڈالیں یا گھی ڈالیں جیسے آپ کو صحیح لگے تو مکھن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے گھی ڈالیں تو زیادہ اچھا رہے گا اب ہم یہ جو الائچی رکھی ہوئے ہیں ہمارے پاس یہ الائچی اس میں ڈالیں گے یہ الائچی ہم ڈالیں گے آپ تین چار ڈال لیں ویسے خوشبو کے لیے ہیں اور لانگ بھی ڈال لیں نہیں ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں لانگ آپ یہ خوشبو کے لیے ہیں یہ خوشبو کے لیے لانگ ڈال دیں اور اس کو تھوڑا سا ہم چلا لیں گے تھوڑی سی اس کی خوشبو آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے اس میں گاجر ڈال دیں گے گاجر اور دودھ میں اس کو پکا لیں گے گاجر ڈال کے اس کو ہم دودھ میں پکا لیں گے تو میں اس کو گاجر کو ڈالتی ہوں یہ گاجر جو ہے نا ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہم اس میں کیا کریں گے ہم اس میں دودھ ڈالیں گے اس میں ہم ایک کپ کے قریب دودھ ڈال دیں گے اور اس کو پھر ہم پکائیں گے یہ جلدی گل جاتا ہے بہت زیادہ اس کو ہلوہ نہیں کرنا ہے بہت زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے اور دودھ میں ابھی اور ڈالوں گے اس میں دودھ ابھی اور ڈالتی ہوں اور پھر اسے پکا کے پھر اس میں ہم شکر ڈالیں گے اور کھویا ڈالیں گے اور پھر گارنش کر کے پلیٹر میں نکال کے گارنش کر کے آپ کو دکھاتی ہوں میں یہ دیکھیں دودھ کے اندر یہ گاجر پک رہی ہے اب یہ زیادہ جب گل جائے گی بہت زیادہ نہیں گلانی ہے تھوڑی سی جب یہ گل جائے گی نا تو پھر میں اس میں کھویا ڈالوں گی نٹس ڈالوں گی اور اس سے پہلے اس میں شکر ڈالیں گے تو ابھی یہ پک رہی ہے تو ابھی ہم اس کو ذرا سا گل آ لیتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں تیار جائے گا پھر شکر اور ہم کھویا ڈالیں گے اس کے اندر دیکھیں یہ اب تقریباً یہ گاجر جو ہے وہ گل گئی ہے گریٹ کی ہوئی گاجر اور اب اس اس اسٹیج پر ہم اس میں شکر ڈال کے اسے پھر اور پکائیں گے تھکے ابھی ہلکا سا اس میں بابلز آ رہے ہیں تو یہ ابھی شکر بھی میں ڈالوں گی گل دو گئی ہے تو ابھی میں اس میں شکر بھی ڈالوں گی شکر ڈال کے اور پھر اس کو پکا کے تیار ہو جائے گی ہے اس میں تھوڑا سا کھویا ڈال دیں گے اور پھر اس کو اتار لیں گے اور جناب یہ شکر ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے یہ شکر جو ہے ہم اس میں ڈال کے اسے اچھی طریقہ سے پکا لیں گے شکر ہم ڈال کے اسے پکا لیں گے اور پھر اس میں تھوڑا سا کھویا ڈال کے اسے چلائیں گے پکائیں گے پھر آپ کو جہائیں گے چلیں یہ دیکھیں ہمارے پاس گاجر کا حلوہ تیار ہو چکا ہے اب اس میں یہ گرم ہے کیوں گے اس گرم میں ہم تھوڑا سا کھویا ڈال دیں گے تھوڑا سا ہم رکھیں گے جناب گارنیش کے لیے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں یہ تھوڑا سا جو اس میں کھویا ہے تھوڑا بھی ڈال دیں گے تھوڑا پار میں ڈال دیں گے تو یہ ایسے یہ گرم ہے نا تو اس میں یہ سیٹ ہو جائے گا ابھی چولے پہ سے میں نے اتار لیا ہے یہ یہ ابھی میں اس کو چلا کے ایک پلیٹر میں نکالتی ہوں اور پھر اس میں ہم اوپر سے بھی کھویا کی گارنیش کریں گے اور نٹس بھی ڈالیں گے اس میں تو یہ ہمارے پاس گادر کلوہ تیار ہو چکا ہے تو اب میں اس کو پلیٹر میں نکالتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں یہ گادر کلوہ ہم نے پلیٹر میں نکال لیا ہے اب ہم یہ اوپر سے کھویا اور مزید ڈالیں گے اسے کھویا اور ڈالیں گے ابھی ہم نے کھویا اس میں اور ڈال دیا ہے کھویا ڈال دیا ہے ابھی اس میں نٹس ڈال دیا ہے یہ ہم نے کٹے ہوئے بادام آپ چاہئے تو سابت بھگو کے پانی میں چھلکا اتار کے آپ سابت بھی ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے میں نے تو اس میں اس کو کٹ کے تھوڑے سے بادام اور پستے رکھ لیا ہے تو یہ اوپر سے میں نے کہا کھویا میں ڈال دیا ہے اب میں ڈالوں گی پستے کٹے ہوئے پستے کھویا میں ڈال دیا ہے یہ کٹے ہوئے میں نے پستے ڈال دیا ہے تو اور کھویا اس میں یہ ڈال دیا ہے میں نے تو یہ بہت اچھا یمی سا بہت اچھا گاجر کا حلوہ مارے پاس تیار ہو گیا ہے بہت آسان طریقہ ہے اس کا اور بہت یہ ڈیلیشیس اور بہت اچھا ہوتا ہے مزیدار گاجر کا حلوہ آپ ٹرائی کریے گا ایسے بہت آسانی سے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ گاجر تو بڑے جلدی گل جاتی ہے نا اس میں کرنا ہی ہے کچھ نہیں ہے بس تھوڑا سا گھی لیا اس میں آپ ڈال دیں چھوٹی لائچی لانگ کجبو کے لیے اور اس کے بعد آپ ڈال دیں گاجر اور اسے دوب ڈال کے پکا لیں اس میں پکانے کے بعد اس میں جب وہ ذرا گل جائے تو اس میں تھوڑا سا گرم اس میں گرم گاجر جو دین اس میں ہم نے تھوڑا سا کھویا ڈال دیا تھا اس کے بعد جب ہم نے پلیٹر میں نکالا تو یہ اوپر سے گارنش کرنے کے لیے بھی ہم نے کھویا ڈال لیا اچھا اس سے پہلے ہم نے شکر ڈال دی تھی اس میں جب وہ پکرا تھا جب وہ گل گیا تھوڑا تو پھر ہم نے اس میں شکر ڈال کے پکا لیا اسے اب ہم نے اس کو پستے بادام سے گارنش کر دیا کھویا سے اور کھویا پکانے کے بعد ہم نے گرم میں ڈالا تھا تاکہ وہ اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو یہ آپ ضرور ٹرائے کریے گا یقیناً آپ کو یہ جو سوئیڈ ڈش ہے وہ آپ کو پسط آئے گی اور یہ سردیوں کی سوغات بھی ہے تو اس سوغات کا استعمال آپ ضرور کریے گا اللہ حافظ بہت اچھا لکار ہے اس کا دیکھیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب تک خوشبو تو آپ نہیں محسوس کر سکے گی آپ خود بنائیے گا پھر دیکھئے گا کہ اتنی اچھی خوشبو آئی گی اس کی اللہ حافظ